اسلام علیہ وناظرین میں ہوں لکمان علی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست جہاں بھی ہوں گے بلکل خیر و آفیہ سے ہوں گے دوسرے ٹیسٹ کے حوالے سے پاکستان نے اپنی پلینگ 11 کا اعلان کر دیا ہے اور آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھوں گا کہ کس کس کو شامل کیا گیا ہے اور کس کو شامل نہیں کیا گیا ہے اور دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ فخر زمان اور پاکستان کرکٹ بورڈ آمنے سامنے آگئے ہیں فخر زمان نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس کے بعد ہلچل مچ گئی ہے اور اس تنازع کے وجہ سے اب فخر زمان جو کپتانی کے امیدوار بنے ہوئے تھے ان کی کپتانی کی امیدوار شپ جو ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کرے گی یہ ڈیٹیل اور پلینگ 11 سے متعلق خبریں اور شاہین کو ڈراب کرنے پر شاہید افریری کا ردیعمل اور بہت سارے خبریں آج کی ویڈیو میں شامل ہیں اس کو مص مت کیجئے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے وہ تمام دوست جو پہلی بارہ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کا چینل ہے آپ کا پلیٹ فارم ہے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور آپ کو ویلکم بھی کہتا ہوں اور جو پہلے سے موجود ہیں وہ اپنے شہروں کے نام ضرور لکھیں جہاں سے ویڈیوز دیکھتے ہیں میرے بہت سارے انڈیانز دوست ویڈیوز دیکھتے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے شہروں کے نام لکھا کریں اور ساتھ میں سعودی عرب سے بہت سارے دوست دیکھتے ہیں پاکستان کے تمام شہروں سے کشمیر کی خوبصورت وادیوں سے دیکھتے ہیں اور آپ بھی اپنے شہروں کے نام ضرور لکھا کریں اور پلینگ 11 کو دیکھ کر کمنٹس میں جا کر آپ اپنی رائے بھی دیا کریں کہ آپ کے خیال میں کونسی ٹیم ہونی چاہیے کس کو ان اور کس کو آؤٹ ہونا چاہیے آپ اپنی رائے بھی دیا کریں یہ آپ کا چینل ہے اس لئے آپ بھی پارٹسپیٹ کیا کریں اچھا دوستو سب سے پہلے کہ میں فخر زمان کا تنازعہ آپ کے سامنے رکھوں میں شاہد افریدی کا ردعمل آپ کے سامنے رکھوں سب سے اہم چیز پلینگ 11 دوسرے ٹیسٹ کے لئے ملتان پاکستان ورسز انگلین دوسرا ٹیسٹ ہے سائم ایوب کو برقرار رکھا گیا ہے عبداللہ شفیق شامل ہیں شان مسود کیپٹن ہے کامران غلام کامران غلام ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کامران غلام کو اس میں پرفارم کرنا چاہیے اور جس طرح سے ان کے حوالے سے آواز اٹھائی گئی اور کامران نے ڈومیسٹرک میں بہت سارے رنز کیے ہیں اور یہی وہ موقع ہے کہ وہ یہاں پر ایک بیٹنگ ٹریک بھی ہوگا ہوم سیریز ہے یہاں پر رنز کریں اگلا نام سنیے گا سعوش شکیل بھی شامل ہیں محمد رزوان، سلمان علی آغا، آمیر جمال اور اسی طرح سے نومان علی، ساجد خان زاہد محمود تین سپینرز، ایک فاسٹ بولر ہے آپ کے پاس آمیر جمال تین سپینرز کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ دوسرا ملتان ٹیسٹ کھیلے گا ملتان ٹیسٹ میں ایک فاسٹ بولرز کے ساتھ نومان علی کو شامل کر لیا ہے، ساجد خان کو شامل کر لیا ہے ابرار کو ٹراب کر دیا ہے، زاہد محمود کو شامل کر لیا ہے کیسا میچ ہوگا؟ یہ ایک ڈیفرنٹ سا ایکسپیرنس ہوگا کہ آپ تین سپینرز کے ساتھ جا رہے ہیں شاید آقیب جوید اور ان کے ساتھ عزر علی اور علیم ڈار نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ بیٹنگ وکٹ ہے، فاسٹ بولرز کو زیادہ مار پڑ رہی ہے تو ہم سپینرز کو ہی زیادہ لے کر آتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ سپینرز ابرار کو کتنی مار پڑی تھی لاسٹ میچ میں، میچ اب دوبارہ وہیں پر ہونے جا رہا ہے اور ساتھ میں ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ناصر حسین شاہ بول دیا میں نے وزیر ہیں حسین کے بلکہ ناصر حسین جو انگلیش کمنٹیٹر بھی ہیں ٹیس کرکٹر بھی ہیں انہوں نے بڑی تنقید کیا پاکستان کرکٹ بورٹ کے فیصلوں پر بابر آزم کے حوالے سے شاہین افریدی کے حوالے سے اور پاکستان کے مجموعی کرکٹ پر آپ سنیں گے کیا کہہ رہے ہیں ناصر حسین کہہ رہے ہیں کہ گوشتہ کچھ سالوں میں پاکستان کی کرکٹ کا اس لیے حال برا ہو گیا تو ان کے سلیکٹرز چینج ہو گئے ہیں ایڈمنیسٹریشن کے لوگ ڈیریکٹرز سلیکٹرز ایگزیکٹیوز چیئرمن پی سی بی کچھ سالوں میں پھر کچھ س آپ دیکھیں ستائیس کی تعداد میں آپ کے سامنے ہے ہم ستائیس کو ایک سائٹ پہ بھی رکھ دیں کتنے سلیکٹرز ہیں جو ابھی چینج ہوئے ایک سال کے اندر کتنے سلیکشن کے میٹھیں ہیں ٹوٹی اور کتنی نئی بنی ہیں کتنے چیئرمن چینج ہوئے ہیں تو یہاں پر کیسے سٹیبلیٹی آ سکتی ان سب نے مل کر پاکستان کرکٹ کا اس سب صورتحال نے بیڑا خرب کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ چینجز تو آپ کسی بھی ادارے میں کریں گے تو وہ ادارہ قائم نہیں رہ پائے گا وہ ادارہ کیسے چلے گا ناصر حسین پاکستان کے کرکٹ پر تنقید کر رہے ہیں یہ ذرا سے فیصلہ کیا ہے اس سوالے سے انہوں نے بات کی کہ اتنی زیادہ پاکستان کے اندر تیزی کے ساتھ چیزیں چل رہے ہیں سو یہ ان کے اپنی ایک رائے ہیں حالہ ہمیشہ ناصر حسین پاکستان کرکٹ کے لیے پاکستان کرکٹ کے ویل ویشر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا اگر ماضی میں بڑے بڑے انہوں نے ٹویٹ کیے بیانات دیتے رہے پاکستان ٹیم کے بارے میں چاہے انڈیا پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہو تب بھی لیکن اب آتے ہیں واپس ہم عبداللہ شفیق بلکہ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ پلینگ 11 پر بات کروں آپ اپنے کمرس میں رائے بھی دیجئے گا لیکن فخر زمان کا معاملہ سامنے آگیا ہے فخر زمان نے ایک ٹویٹ کیا تھا آپ سب کو یاد ہے جب ابھی شاہین کو ڈراؤپ کیا گیا یا بابر کو ڈراؤپ کیا گیا تو انہوں نے سپیشلی بابر کے حوالے سے کہا کہ جی جیسے ویرات کولی پر برا وقت آیا تھا تو وہ ویرات کولی کو تو ڈراؤپ نہیں کیا گیا تھا ویرات کولی کی 19 کی ایوریج تھی آئی تنگ 2020 کا انہوں نے ذکر کیا ایک فورمیٹ میں 26 کی ایک میں اسی کے درمیان کچھ تھا لیکن حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے سٹیٹس آج میں نے اپنے ٹی وی شو میں بھی بتایا کہ ایسا نہیں ہے ویرات کولی تب بھی رنز کر رہے تھے لیکن یہ تھا کہ وہ اپنے رنز کو وہ ہنڈرڈ میں یعنی کہ سنچری میں کنورٹ نہیں کر پا رہے تھے بڑے رنز نہیں کر پا رہے تھے رنز اس وقت بھی کر رہے تھے ایوریج ان کی اس وقت بھی بہتر تھے لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ سکسٹی کر لیں آپ ہنڈرڈ نہیں کر پا رہے آپ تھرٹی فائیو کر لیں فورٹی فورٹی فائیو فورٹی سیمن کر لیں لیکن آپ ففٹی نہیں کر پا رہے تو یہ چیزیں ویرات کے ساتھ چلتی رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل بھی ایسا ہے کہ پندرہ بول کھیل کے پانچ پہ جا رہا ہے تیس بول کھیل کے ایک رن یا اس طرح سے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا تو فخر زمان نے ایک ٹویٹ کیا اس پر کرکٹ بورٹ ایکشن میں آ گیا ہے کرکٹ بورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے شوکاس نوٹس جاری کر دیا فخر زمان کو اس نے کہا تھا فخر زمان نے یہ کہا تھا کہ جی اس کو ڈراؤپ نہیں کیا گیا تھا ویرات کولی کو اس کو بیک کیا گیا تھا تو لہٰذا یہ بابر آزم کے ساتھ بھی ایک طرح سے اس نے کہا کہ زیادتی ہوئی ہے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا جس پر شوکاس نوٹس جاری کیا پیسی بھی نے اور کہا ہے کہ بھائی یہ ایک طرح سے سیلیکشن کمیٹی کے فیصلوں کے خلاف جانا ہے آپ سینٹر کونٹیکٹ کا حصہ ہیں آپ ٹیم کا حصہ ہیں تو آپ کیسے یہ بیان دے سکتے ہیں تو سیلیکشن کمیٹی پر جو سوال اٹھایا ان کی جانب سے اور سوشل میڈیا پر جا کر اٹھایا اس پر ان کو شوکاس نوٹس اور ایک یا دو عفتے میں ان سے جواب طلب کر لیا گیا ہے اب فخر زمان نے ایک اور کام خراب کر دیا فخر زمان بھی جو کپتان تھا نیکسٹ آپ کے وائٹ بول کا کپتان اس کے حوالے سے وہ امیدوار تھے اب فخر زمان نے یہ کام کر کے اپنے اس راستے کے بھی ایک طرح سے روک لیا ہے تو یہ تھی فخر زمان کے حوالے سے ایک سٹوری ناصر حسین سے متعلق بھی میں نے آپ اپنا دیا اب آتے ہیں واپس پلینگ 11 پہ سب سے اچھی چیز کیا ہے کامرن غلام ہے اور سب سے اچھی چیز میرے نزدیک کیا ہے کہ بابر آزم نہیں ہے میں اب بابر آزم کے خلاف نہیں ہوں لیکن بابر کی اس وقت پرفارمس ٹھیک نہیں تھی تو بہت اچھا فیصلہ ہے میرے نزدیک کہ بابر آزم کو ڈراؤپ کیا گیا ہے ریس دیا گیا ہے وہ دبائی جا رہے ہیں ابھی حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ آپ ڈومیسٹک کھیلتے نیچے جاتے جو جونئر پلیئرز ہیں ان کے ساتھ کھیلتے تھوڑا جیل ہوتے تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں چھ ماہ سات ماہ تین ماہ دو ماہ آپ وہاں سے وہ دبائی جا رہے ہیں وہاں جا کے فریش ہوں گے وہ ٹھیک ہے اور کامرن غلام کو شامل کیا گیا یہ اچھی چیز ہے لیکن میری سمجھے باہر ہے تین سپینڈرز کے ساتھ اب آمر جمال ایک فاسٹ بولر ہے سارا بوجھ اس پہ آ گیا اگر وہ وکٹے نہیں لے گا تو سب کہیں گے دیکھیں آمر جمال آمر جمال کر رہے تھے وہ تو پرفارم ہی نہیں کیا بڑے گہرے معاملات ہوتے ہیں پاکستان گرگٹ میں یار اب باقی ٹیم تو وہی ہے سائم ایوب پر میں سوال اٹھا رہا تھا کہ وہ ٹیسٹ کرنی بھائی اس کو اوڈیا یا ٹی ٹوانٹی میں چانسز دیں میں خود اس فیور میں ہوں کہ وہ ٹی ٹوانٹی میں اسے منسلسل کھلا ہے بے شک لیکن ٹیسٹ میں آپ اس کو ایسے لے کے چل رہے ہیں لیکن وہ چل نہیں پا رہا یہ ایک معاملہ پاکستان گرگٹ بورٹ کے ساتھ اور سائم ایوب کے ساتھ چل رہا ہے باقی ٹیم میں اب تو وہ میچ اسی پیچ پر ہو رہا ہے وہ ری یوز ہوگی ملتان جہاں پر جہاں پر آٹھ سو تیس آٹھ سو تیس رنز کتنے کی ہے یار انگلینڈ نے جب پاکستان کو ایک کنیگ اور سنتالس رنز سے شکست ہوئی ہے تاریخ ورلڈ ریکارڈ بنائے تو آپ دیکھنے ہیں دوبارہ سے یہاں پر ورلڈ ریکارڈ نہ بنجے فلائنگ لیون آپ کے سامنے رکھی دو سے تین خبریں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اپنے شہروں کے نام لکھیں اور میں اپنے شکریہ دا کرتا ہوں اپنے کشمیری دوستوں کا اپنے انڈین دوستوں کا پاکستانی تمام شہروں سے اور پاکستان سے باہر میرے پردیسی بھائیوں